پاکستانی قوم بہت حوشار اٹھالیس کو لانچ ہونے والی پاکستانی کرنسی جس میں پیپر کرنسی کے ساتھ ساتھ چھے سکھے بھی تھے جس میں روپیہ اٹھنی چونی دونی اکنی ادنا اور ایک پیسہ شامل تھا یکم جنوری 1961 میں یہ سکھے بند کر دیئے گئے اور صدر یوب نے ملک میں کرنسی کا اشاریہ نظام نافذ کر دیا جس کے بعد پچاس پچیس دس اور پانچ پیسے بتارف کروائے گئے یہ سکھے جنرلزیا کے دور تک چلتے رہے اور آہستہ آہستہ ختم کر دیئے گئے ان سکھوں کو ختم کرنے کی حکومتی پلاننگ یقیناً عوام کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھی تو آئیے اب اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں آپ نے شاید ہی کبھی نوٹس کیا ہو کہ حکومت جب پیٹرول، بجری، گیز اور باقی اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو اس میں روپوں کے ساتھ ساتھ پیسوں کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے مثلاً پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے 65 پیسے اضافہ کر دیا گیا بجری کی قیمت میں ایک روپے 28 پیسے اضافہ کر دیا گیا اور گیس کے نرخوں میں 62 پیسے اضافہ کر دیا گیا سوال یہ ہے کہ جب ہماری کرنسی میں سب سے چھوٹا سکھا ایک روپے کا ہے تو پھر پیسوں میں اضافہ کیوں کیا جاتا ہے ایک محتاط اندازے کی مطابق پاکستان میں روز سات کروڑ لٹر سے زیادہ پیٹرول فروخت کیا جاتا ہے 75 روپے 20 پیسے 60 روپے 80 پیسے یا 200 روپے 55 پیسے کی ادائی کی ممکن نہیں تو اگر ہر سارف سے روز 80 پیسے 20 پیسے 50 پیسے یا 60 پیسے حاصل کیے جائیں تو یہ رقم روزانہ مہانہ اور سالانہ میں کروڑوں بلکہ عربوں میں پہنچ جاتی ہے یہ وہ پیسہ ہے جو اتنی آسانی سے سارفین کی جیب سے نکالا جاتا ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلتا 149 روپے 10 پیسے پیٹرول ڈلوانے والے سارف کے پاس 150 روپے ادائیگی کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تو ہر سارف سے اگر 60, 70, 80 یا 90 پیسے زیادہ وصول کیے جائیں تو سوال یہ ہے کہ کموں بیش 40 سال سے جن پیسوں کا وجود پاکستانی کرنسی میں موجود ہی نہیں حکومت ان سکھوں کو میار بنا کر چیزوں کی قیمتوں میں کیسے اضافہ کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے کیا یہ دن کی روشنی میں پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ نہیں ہو رہا آخر کس کے کہنے پر سٹیٹ بینک نے سکھے بنانا بند کر دیئے اور وہ کون ہے جس کی ایمان پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور اس فراڈ کے ذریعہ عوام سے حاصل کیے گے کروڑوں اربوں روپے آخر کس کی جیب میں جا رہے ہیں کب تک پاکستانی عوام کی خون پسینے کی کمائی کو اس طرح سے لوٹا جائے گا اور کب تک پاکستان کے ان معصوم شہریوں کے ساتھ یہ گھنونے مزاق ہوتے رہیں گے آخر کب تک موسیقی